اسلام علیکم ایبریون اچھا لگ رہا تھا امیلیا بھی اٹھ گئی تھی سیرا بھی اٹھ گئی تھی امیلیا چھوٹی امیلیا کو ابھی نہیں رکھنا روزہ لیکن وہ خود ہی اٹھ گئی تو بہت اچھا لگا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سب اٹھے ہوئے سہدی میں تو آجنا بہت اچھا لگ رہا تھا میں کوشش کرتی ہوں سہور میں ہمیشہ دیت شیک ضرور لوں میں بھی اور میرے ہزبن ہم دونوں بچے تو نہیں لیتے لیکن بچوں کو امیلیا بھی اٹھ گئی تھی تو امیلیا بھی بنا دیا تھا تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے ڈیت شیک بناتی ہوں اتنا یمی بنتا ہے اتنا فلفلنگ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے دو کپ بنا رہی ہوں اپنے اپنے ہزبن کے لیے اس کے لیے میں نے آپ کی پسند سے اگر آپ کو زیادہ خجور ڈالنی ہے زیادہ خجور ڈالنے میں نے 5-6 ڈالنی تھی اس کے بعد اس میں میں نے 1.5 سکوپ ڈالا تھا ونل آئس کریم کا اور ملک مطلب یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور وہی بات بہت اچھا فلفلنگ سے ہو جاتا ہے تو یہاں پر ٹائم دیکھیں ہماری سہری یہاں پر ختم ہو گئی تھی امیلیا بھی اٹھ گئی تھی اب ہم لوگ بس جا رہے تھے نماز پر کے سونے کے لیے ہم لوگ سب سو گئے تھے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے سہری کے بعد میں نہیں سو پاتی لیکن الحمدللہ بچے بھی اٹھے تھے اور ہمیں بہت مزایا بچوں نے بھی سہری میں آج بہت انجوئی کیا اچھا لگتا ہے نا رونک ہوتی ہے تو بس اب میری آج کی تیاری شروع جائے گی آج آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا میرے سسرال والے آ رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں افطار ان کے لیے اب میں یہاں پر کچن میں آئی تھی فر آراؤنڈ بارہ بجے اور میں نے سوچا تھا کچھ تیاری میں پہلے کرلوں گی اور کچھ میں بعد میں کرلوں گی تو یہ جو رائس ہے نا یہ والے میں آج کل یوز کر رہی ہوں لیلہ کے ایکسٹرا لانگ باسمتی رائس یہ بہت اچھے رائس ہے مطلب کہ آپ کو سیلرائس سوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر تو آپ پلاو یا بریانی بنا رہے ہیں اور یہاں پر میں تیاری کرنے لگی تھی بائٹ پاکٹس کی یا پاکٹ بائٹس آپ کہہ لیں اور وہ فیلڈ ہوگی چکن کی فیلنگ کے ساتھ تو یہ اتنے مزے کی بنتی ہے نا تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے دو بریڈ اس کے آپ نے سائٹس کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بائن کرنا ہے بیس وے ہے جو آپ کا رولنگ پین ہوتا ہے نا بیلن اس سے اچھی طریقے سے بیلنا ہے مطلب پراپر بیلنا ہے اگر تو آپ لوگ وہ جو تھک والی بریڈ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمند کروں گی نورمل بریڈ جو میڈیم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس بری بریڈ ہونا تو وہ زیادہ بیٹر رہے گی آپ کی مرضی آپ کوئی شیپ بنا سکتے ہیں میں نے ریکٹانگل بنا لیے تھے آپ لوگ اس کو سرکل بھی بنا سکتے ہیں میں نے سرکل اس لیے نہیں بنایا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بریڈ فضور میں ویسٹ جائے گی جو کورنرز ہیں اس کے تو ہم لوگ بریڈ کرمز بنا کے دے سکتے ہیں یا تو میں پیجنز کو دے دیتی ہوں تو بس اس کو اچھے سے ہم نے بریڈ کو بیل دینا ہے کٹ کر دینا ہے بیچ میں سے اور آپ دیکھیں میں اس کی کر رہی ہوں کوٹنگ کوٹنگ سیمپل سی ہے اگر بریڈ کرمز اور یہ جو بریڈ کرمز ہیں میں پانکوب بریڈ کرمز بہت اچھے لگتے ہیں تو بس یہ جیپنیز بیٹ کرمز ہیں یہاں سے یوکے میں تو آرام سے مل جاتے ہیں پاکستان میں بھی پانکوب بیٹ کرمز بہت آرام سے مل جاتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے اس کی فلنگ کر لینی ہے اور اس کو میں رکھ دوں گی فریج میں تاکہ جب ٹائم آئے گا شام میں انشاءاللہ تو تب میں اس کو فرائے کروں گی تو یہاں پر اس کی کوٹنگ کر کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں تیاری کر رہی تھی بریانی بنانے کی میں نے سوچا بریانی میں پہلے بنا کر رکھ دیتی ہوں تو یہ بریانی کی جو ریسپی ہے وہ تو میں آپ لوگ ساتھ نہیں شیئر کروں گی کیونکہ یہ وہی بریانی ہے جو میں نے آپ لوگ ساتھ بہت دفعہ شیئر کی ہوئی ہے اور جو لوگ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں ان لوگ کو پتہ ہے کہ میرے سگنیچر بریانی ہے یہ تو بس فرسٹ ہاف میں جب میں کچن میں آئی تھی تو میں نے بریانی بھی پوری بنا لی تھی اور اس کو دم دینے رکھ دیا تھا ساتھ ہی ساتھ نہ میں نے پکورو کا مکشر بھی ریڈی کر لیا تھا اور آپ لوگ کو میں نے یہ بہت دفعہ بتایا ہے تو میں آپ جلدی سے بتا دیتی ہوں جو میرے پکورو ہوتے ہیں جو میرے گھر میں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اس میں میں ڈالتی ہوں رو چکن وہ جو پاسٹا پیسز والے ہوتے ہیں وہ اس میں میں فائنلی کٹ پٹیٹوز ڈالتی ہوں اور یہاں پر کافی زیادہ سپنچ ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں ڈالتی ہوں آئینلی کٹ آنینز تو یہ ہوتا ہے میرا مکشر پکورو کے لیے اور اس کو میں اچھے سے بنا کر فریج میں رکھ دوں گی اور اگر تو پکورو کے مکشر سے پانی نکلتا ہے کیونکہ اکسر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کو تو پانی نکل جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنے آپ نے بہت اچھی چی ٹرک ہے جب آپ بیسن گھول رہے ہونا تو اس کو تھک گھولیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے تو بس میں نے رکھ دیا تھا فریج میں ساتھ میں یہ بیسن گھول رہی تھی وہ جو بوندیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی میں بنا کر رکھ دوں گی ساتھ میں یہ جو کیوبز ہیں یہ میں گرین چیلیز کے فریجر میں رکھتی ہوں اپنے تو یہ بھی بہت کام میں آتے ہیں تو یہ بھی میں رکھ دوں گی باہر تاکہ یہ بھی ملت ہو جائیں اور پھر اس سے بہت آسان ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ چنہ چھاٹ کے لیے بھی کام آئے گی اور رائتے کے لیے بھی اچھے فانسی سے پہنے لیکن آج کل کے بچے سیرا نے سمپل سا پہننا تھا کوئی لون کا سمپل سا تو میرے پاس یہ ایک تھا تو میں نے سیرا کے لیے یہ نکال دیا تھا ماشاءاللہ سے سیرا بہت پیاری لگ رہی تھی تو یہ سیرا کے لیے میں نے نکالا تھا اور یہ مجھ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ وہ یہ جو میں نے کھاڑی سے لیے تھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو پاکستان گئی تھی تو بس سیرا کو میں نے کپڑے دے رہی تھے وہ تیار ہو گئی تھی میں نے بھی چینج کر لیا تھا اور میں آگئی تھی واپس کچن میں اور یہ دیکھیں روح افضاء میرے گھر میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ روح افضاء آیا ہے کیونکہ ہم لوگ کو اتنا پسند نہیں ہے مجھے شادی سے پہلے بھی نہیں پسند تھا لیکن جس طرح آج میں نے بنایا نا اتنے مزے کا بنا کہ میں ابھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر میری دیورانی وہ آگئی تھی اور بس جیسی وہ آئی تھی وہ کچن میں تھی اور میں مطلب ہم نے مل کے ساری جو پرپریشنز تھی ان کی وہ کی ماشاءاللہ بہت مزا آیا ایک ہوتا ہے نا کوئی ساتھ میں بھی ہوتا ہے تو کافی اچھا ٹائم گزر جاتا ہے وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا کام بھی ہو جاتا ہے تو وہی بات تھی تو یہاں پر میں بندیا بنا رہی تھی اور وہ برابر میں خریبی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزا آ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور ایرانک ہی ایک عجیب تھی اور یہ پھینی لے کے آئی تھی میری دیورانی اچھا میں نے آپ لوگوں پتہ آیا تھا کہ میں بہت کم دیسی شب جاتی ہوں تو لاسٹم جب میں گئی تھی تو میں بھول گئی تھی کیونکہ سہری میں اکثر یہ کھائی جاتی ہے اور یہ تو یہ تردیشنل چیز ہے نا مطلب ایک رمضان کی وائبز ہوتی ہیں تو بس یہ وہ میرے لئے لے کر آگئی تھی اس کو پتہ تھا کہ میرے پاس نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے سیرہ کے لئے فیورٹ کھانا آیا تھا اس کا اس کی قرآن ٹیچر نے بھی بولا تھا کہ آج سیرہ کو اس کا فیورٹ فوڈ سرف کرے گا اور میں نے بھی پلان کیا ہوا تھا کہ جو سیرہ کو اچھا لگتا ہے وہ میں اس کو سرف کروں گی یہ اتنا تو نہیں کھایا جاتا لیکن ایک وہ خوشی ہوتی ہے نا بچے کی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سیرہ کا فیورٹ فوڈ آ گیا تھا یہاں پر پکورے بھی فرائے ہو رہے تھے کیونکہ ہم نے فرائنگ کا کام پہلے شروع کر دیا تھا فرائنگ کی کافی ساری چیزیں تھی نا تو پھر وہ انڈ میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتی ہیں اب یہاں پر ہم لوگ بنانے لگے تھے روحفظہ میں تو نہیں یہ میری دیورانی ہے وہ روحفظہ بنا رہی تھی تو روحفظہ میں سب سے پہلے تو یہ جو روحفظہ ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے لیکن اب میں نے سوچا ہے میں دیفنیٹلی لے کر آؤں گی پیوں گی وید لیمن اتنے مزے کا لگ رہا تھا وید لیمن تو یہاں پر ہم لوگ نے لیمن جوز بھی ٹالتیا تھا اور پھر میں نے کیا کیا تھا کہ جو لیمن کی سلائسز ہوتے ہیں وہ بھی کٹ کر کے دال دیئے تھے تاکہ وہ اچھا سا لیمنی ٹیسٹ اندر رہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ نے روحفظہ بنا لیا تھا اور جو میری دیورانی ہے وہ میری اتنی زیادہ ہیلپ کر رہی تھی یہ جو فروٹ کا کام ہوتا ہے نا چوپ کرنے کا فروٹ شارٹ بنانے کا یہ میرے ہزبن کو ہوتا ہے میرے ہزبن کو چوپ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن آج میں نے اپنے ہزبن کو بولا آپ رہنے دیجئے یہ میری دیورانی جو ہے نا یہ آگئی ہے یہاں پر تو یہ مزد پوری ہیلپ کروائے گی اور مزہ بھی آتا ہے ساتھ میں کام کرنا تو یہاں پر میں فرائنگ کا کام کر رہی تھی اور بوندیا بھی بن گئی تھی الحمدللہ پکورے بھی ریڈی ہو رہے تھے ابھی رول فرائی کر رہی تھی میں اور میں نے تھوڑی ہری چٹنی بھی بنا لی تھی یہ میں نے بنائی ہے چنہ چاٹ کے لیے تو یہاں پر دو میکر ہمیشہ میرا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے تو یہاں میں بنانے لگی تھی چنہ چاٹ کے لیے دہی یہ میٹھی دہی بنا رہی ہوں سمپل میں نے کیا کیا ہے اس میں تھک والی گریک یوگرٹ لی ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ملک اور چینی اور اس کو میں اچھے سے وکس کر دوں گی مکس کر کے رکھ دوں گی سائٹ پر اچھا اب یہ جو چکن بائٹس پاکٹ تھی اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو یہاں پر کر رہی ہوں فرائی اس کی اندر ابھی کوئی فلنگ نہیں ہے تو میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں اور یہاں میری آگئی تھی ساس اور ساس امی لے کے آئی تھی میرے لئے بہت ساری ڈیٹس رمضان میں جتنی بھی ڈیٹس ہونا کم پر جاتی ہیں اور ہم تو ویسے بھی ڈیٹ چھیک پیتے ہیں میں اور میرے ہزبن تو بس الحمدللہ اور ساری ڈیٹس آگئی تھی اور یہاں پر میرے ہزبن بھی آگئی تھے انہوں نے کہا مجھے کچھ بتا دو میں کر دیتا ہوں ہیلپ تو میں نے ان سے کہا بس آپ ایک کام کریں یہ تھوڑا کام مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشر لگتا ہے نا اس میں میری کٹ لیٹس لیا ہے کافی زیادہ سا اس کے اندر میں ڈالوں گی بوئل چکن جو میں نے صرف اور صرف سولٹ پیپر اور تھوڑے سے سویر سوس میں بوئل کی تھی اس کے بعد میں یہاں پر ڈالوں گی میونیز آپ لوگ جائے نا اگر پاکستان میں تو پلیز ینگ میونیز یوز کرے گا وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں نومل میونیز 3 ٹیبل سپون بھر کر اور اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ بیسٹ اور فیورٹ انگریڈینٹ ہے میرا ماسکپون کریم چیز یہ جائے گی بھر کر اور اس کے اندر نمک کالی مرچے تھوڑا سا سویا سوس اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹیماتوز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ٹیماتوز نہیں ڈالیتے چاہیں تو آپ لوگ بیل پیپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سمپل سا رکھا تھا تاکہ ایک بائٹ میں اچھا سا آجائے تو اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے بریٹس فرائی کی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کریں گے تو اس طرح سے پاکٹ بن جائے گی تو اس پاکٹ کو فل کر دیں گے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا اتنے مزے گی ریسپی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھی لگی اور اس میں تو آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی فلنگ ڈال سکتے ہیں اگر بچوں کو کچھ پسند ہے سویٹ کون اچھے لگتے ہیں بچوں کو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت سمپل سی میں نے بنائی تھی تاکہ سب کھالیں اور الحمدللہ it turned out really really good بہت اچھی بنی تو یہاں پر یہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اب میں ریڈی کرنے لگی ہوں چنہ چاٹ یہ چنہ چاٹنا بہت سمپل سی ہے یہ دھائیبروں کی طرح ہے لیکن اس میں میں پاپری بھی ڈالوں گی چنے بھی ڈالوں گی تو میں نے یہ بوندیا جو فرائی کی تھی وہ اس کی لئے لگا دیئے پہلے اس کے بعد میں نے اس کے پر چنے ڈال دیئے ہیں اور یہ جو میں نے مکشے بنایا تھا دہی چینی اور دودھ کا تو یہ میں اوپر ڈال دوں گی اس کے اور اس کے اوپر جائے گی گرین چٹنی اچھا گرین چٹنی میں ڈائریکٹ نہیں ڈالتی میں تھوڑا سا مکس کرتی ہوں یوگرٹ میں اور اس کے بعد ڈالتی ہوں آپ چاہے تو آپ اس کو کلر بھی اچھا دے گا کافی بائی برینٹ لیکن شاید بچے بھی کھائیے تو میں نے تھوڑا سا یوگرٹ سپائسی رکھا تو یہاں پر میں نے ڈال دی ہے امبلی کی چٹنی اور میں سائٹ پہ اس کو سیٹ کر دوں گی یہ جو پاپری ہے یہ ہوم میڈ ہے میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے کہ کیسے بناتے ہیں میں بہت ساری پاپری وغیرہ بنا کرنا رکھتی ہوں رمضان میں تو بہت ایزی رہتا ہے میں نے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا تھا اور جو جو فرائی کی چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں ان کو میں اون میں ہلکی سی آنچ کر کے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ گرم ہی رہے تو الحمدللہ ہماری افطاری بلکل ریڈی تھی اور ماشاءاللہ سے ٹیبل بہت پیاری لگ رہی تھی رونک ہی میں نے کہانا عجیب تھی اور رمضان اور افطار کا تو یہ ہی ہوتا ہے ہر دن ایسا ہی رونک ہوتی ہے اچھا یہاں پر چنہ چاٹ میں نے بنائی تھی بھریانی بنائی تھی یہاں پر میں نے بیف اور چکن کے کباب بنای تھے پکورے بنائے تھے اور یہ پکورے میں نے ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایتسلف ہی اتنے فلفلنگ ہوتے ہیں اور میں نے چائنیز رول بنائے تھے اور میں نے یہ چکن پاکٹس بنائی تھی جو ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی ریسپی تو یہ بہت مزیدار بنی تھی فروٹ چاٹ بھی بہت اچھی بنی تھی ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سب کو بہت اچھا لگا تو الحمدللہ یہاں پر افتار کی ٹیبل بلکل ریڈی تھی اور بس روزہ کھلنے والا تھا یہ سیرہ بیٹھی وی امی کے ساتھ اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے کھانا اچھا بن جاتا ہے تو وہ جو محنت ہوتی ہے نا وہ وصول ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے میں نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور سب کو اتنا پسند آیا ایک چیز ہوئی جو کہ مجھے اور میری ساس کو نا اتنی ہسی آ رہی تھی کہ وہ جو چپلی کباب میں نے بنائے تھے نا وہ میں رکھنا ہی بھول گئی تو میری ساس بھی یہی کہیں تھی کہ بس کچھ نہیں ہوتا تم کہہ دینا ولاغ میں کہ بلکل جلدی جلدی میں بھول گئی اور ماشاءاللہ سے سب کچھ بہت اچھا تھا میری ساس کو اچھا لگا میری دیورانی کو اور سب کو بہت اچھا لگا اور یہاں پر کچن کا حال دیکھیں تو بس یہ بھی میری دیورانی جلدی جلدی میرے ساتھ کروا لیا تھا تو یہاں پر کافی رات ہو گئی تھی کیونکہ جو ہے ماشاءاللہ سے افطار کا ٹائم یہاں پر اتنا لیٹ تھا پونے آٹھ بجے تک کا تھا اور سب نے افطار کھولی تھوڑ دیر بیٹھے باتیں کی اور اب سب جا رہے تھے گھر کو اور یہاں پر میری ابھی ساس امیانہ وہ گئی ہے اور یہاں پر میری دیورانی یہ جا رہی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت مزا آیا بہت اچھا لگا اس کے بعد ہم سب نے آ پر نماز پری امیلیا جنہ اپنا سکاف سیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا دیتی ہے ہم نے ابھی نماز فنش کر لی اپنی اور میں اتنی زیادہ تھک گئی ہوں تو بس میں اب سوں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملوں گی میں نیکس لاغ میں اللہ حافظ میری توان کے بھی نہیں کھل ڈرینکس سی یو اللہ حافظ